انسان کے لیے دکھ ہی دکھ ہے صدمہ ہی صدمہ ہے رنج ہی رنج ہے صرف یہ ہے کہ کچھ حساس لوگ ہوتے ہیں وہ صدمے کو زیادہ محسوس کرتے ہیں کچھ طرح ان کی حص جو ہے وہ کچھ ڈل ہو جاتی ہے کند ہو جاتی ہے وہ جو غالب کا شیر میں نے آپ کو سنایا کہ مشکلیں اتنی بڑی مجھ پر کے آسا ہو گئیں ورنہ یہ ہے کہ انسان سوچے تو دکھ ہے اب یہ دکھ جو ہے اس سے نجات کا کوئی راستہ بھی ہے کہ نہیں یہ کوسٹن مارک ہے جس کا جواب ہے تیسری آیت میں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَسَوْ جو ایک ناؤمیدی کی کیفیت تاریخ ہوتی ہے زبانے کی قسم ہے تمام انسان برباد ہونے والے تباہی میں ہیں گھاٹے میں ہیں ٹوٹے میں ہیں اس سے جو ایک مایوس کن صورتحال سامنے آتی ہے اس مایوسی سے نجات دلانے والی آیت ہے تیسری آیت ایک راستہ ہے یہ امید کی کرن ہے تباہی سے بچ سکتے ہو عبدی بربادی وہ بربادی یہاں تو یہ ہے کہ ہم نے یہ مشقتیں اٹھا لی فقے جھیل لیے تکلیفیں برداشت کر لی سلمیں برداشت کر لیے لیکن موت آئی اس کا خاتمہ لیکن اس کے بعد اگر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ جہنم میں دھوک دیئے گئے وہ عبدالعباد وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جلن قرآن کہتا ہے کہ اگر ایک خال جل جائے گی جلس جائے گی اللہ اور خال دے دے گا دیکھیں یہ بھی جدید دور میں آپ کو معلوم ہوگا بورس بکائی نے جو کتاب لکھی دی فرنس سرجن اس نے ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید نے جتنے نیچرل فنومنہ کا حوالہ دیا ہے وہ بلکل سائنس کے مطابق آج ہمیں یہ معلوم ہے کہ حص جو ہے وہ صرف خال میں ہوتی ہے خال حساس ہوتی ہے خال اتر جائے نیچے جو ہے گوشت جلے گا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی معلوم قرآن نے کہا ہے کہ جب خالیں ان کی جلس جائیں گی ہم نئی خال دے دیں گے تاکہ وہ سوزش جو ہے وہ جلن کا احساس برکرہ وہ ختم ہونے نہ پائے حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے اگر اندر کا گوشت بھی حص والا ہوتا تو پھر خال دوبارہ آتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے گوشت جلے گا اس سے بھی جلن کا اور سوزش کا احساس ہو جائے گا لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں جب ان کی خالیں جلس جائیں گی جل جائیں گی ہم ان کی خالیں بدل دیں گے تاکہ وہ سوزش برکرہ پھر نہ وہ اس میں جی سکے گا نہ مر سکے گا نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں موت کو پکارے گا کاش کے موت آ جائے جو مجھے اس مشکت سے اور مشکل سے چھٹکارہ دلا دے گا وہ موت جس سے اس وقت ہم بھاگتے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ اس جہلوں میں جھوکے جائے گے تو پھر موت کو پکاریں گے اور موت نہیں آئے گا اس عذاب سے اس عبدی ناکامی سے اس خسران سے اس عبدی ہلاکت سے بچنے کا کوئی راستہ ہے وہ جو میدان حشر میں پکاریں گے لوگ این المفر کوئی جائے فرار ہے کوئی جائے پناہ ہے وہ جائے فرار وہ جائے پناہ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اسی کا نام صراطِ مستقیم ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَاَعْمِلُ السَّعَلِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرُ ایک راستہ ہے اس کے یہ چار نشان ہائے راہ سنگھائے میل ہیں پہلا ایمان دوسرا عملِ صادق تیسرا تواصبِ حق چوتھا تواصبِ سب اس صراطِ مستقیم بچوگے نروان حاصل ہو جائے گا نجات حاصل ہو جائے گی کامیابی سے ہم کنار ہو جاؤ گے اس عبدی خسران سے نجات پا جاؤ گے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے موسیقا